بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علیہ خاتم النبیین سید الاولین والاخرین و علیہ و علیہ و اصحابی اجمعین مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبادا علیہ حبیبی خیر الخلق کلہیمی حاضرین و سامین و ناظرین رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے محفل احتساب و ذکر و فکر میں ہم اس وقت موجود ہیں مرکز سرات مستقیم لاہور سے یہ پروگرام لائیو نشر کیا جا رہا ہے آج کچھ لوگ نیو ائر نائٹ کے نام پر موج مستی کی رنگا رنگ تقریبات منعقد کیے ہوئے ہیں ہوتلوں کے اندر کلبوں کے اندر شراب نوشی ترہ ترہ کی خرافات کیے جا رہے ہیں ایسے موقع پر ہم محفل احتساب و ذکر و فکر میں موجود ہیں رب زلجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور خالق کائنات جلالہ ہمیں اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی توفیق آتافہ شریعت متہارہ میں قمری تقویم کو اختیار کیا گیا ہے جس کے مطابق ہمارے سال نو کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے چونکہ قرآن مجید برہن رشید میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس تقویم کا ذکر ہے اور مہینوں کے جن ناموں کا ذکر ہے وہ سب چاند سے وابستہ ہیں تو اس بنیاد پر وہ زیادہ حقدار ہے کمری تقویم کو اس کو اسلامی تقویم کہا جائے اور ان ناموں کو اسلامی مہینوں کے نام قرار دیا جائے کچھ لوگوں کا آج یہ خیال ہے کہ یہ چند لوگوں کی رائے میں مختلف کالموں میں پڑھ رہا تھا کہ ہر چیز کے اندر اسلامی اور غیر اسلامی نہ ڈھونڈا کرو تو وقت بہت قیمتی چیز ہے اور اس کے لحاظ سے بھی مہینوں کے ناموں کے لحاظ سے بھی سالوں کے لحاظ سے بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے اگرچہ آج ہم دنیا میں کلنڈر کے لحاظ سے مسلمان شمسی تقویم کے لحاظ سے زیادہ وابستہ ہو چکے ہیں لیکن اصل ہماری تقویم وہ تقویم میں قمری ہے چاند کے طلوع کے لحاظ سے ہمارے مہینوں کا آغاز ہوتا ہے اور سال نو کی تقریبات اسی موقع پر مسلمانوں کو منعقد کرنی چاہیے لیکن دوسری طرف چونکہ مطلقا جس زندگی کیا اگلے سال پڑھیں گے کیا پایا کیا کھویا تو اس بنیاد پر شمسی مہینے جو ہیں یہ اگرچہ ہماری اسلامی تقویم نہیں ہے لیکن معاشرے میں رائج جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر صرف اس جہت میں کہ ہماری زندگی کا ایک مرحلہ جسے شمسی تقویم کے مطابق سال کہا جا رہا ہے وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور نیا وقت آ رہا ہے تو اس بنیاد محاسبہ اور ذکر و فکر کے اندر اپنے رخصت ہو جانے والے وقت کے ایک حصے کے لحاظ سے کہ کیا اس میں ہم حاصل کر سکے اور اگلا جو حصہ آ رہا ہے کیا اس میں حاصل کر پائیں گے یہ احتساب بھی ضروری ہے اور ساتھ اس کے کہ جس وقت بدی زوروں پہ ہو اس وقت نیکی جو ہے اس کا ثواب کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے جس طرح کہ حدیث شریف کے مطابق جو روزے دار کھانے والوں کے درمیان موجود ہے کہ اس کی ارد گرد تو لوگ کھا رہے ہیں لیکن اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس روزے کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے اور ایسے ہی جو سوئی ہوئوں کے درمیان سے اٹھ کے رات تو اس کے ذکر کا ثواب زیادہ ہوتا ہے ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب گناہوں کا دور دورہ ہو جائے تو اس وقت جو نیکی کا جھنڈا لے کے کھڑا ہو جائے وہ یوں ہی ہے جیسے اس نے میری طرف ہجرت کر لی ہے تو اس نکتہ نظر پر بھی ہم اس محفل میں موجود ہیں اور یہ محفل منقد کر رہے ہیں کہ جب اس موقع پر خصوصی طور پر شیطانی کاموں کو کوریج دی جا رہی ہے اور بہت سے اکبت ناندیش لوگ گناہوں کی بھٹی جلائے ہوئے ہیں اور دوسرے لفظوں میں کتنے مقامات ہیں کہ جہاں پہ ماذا اللہ شیطان ننگا ناچ رہا ہے تو ایسے ایسے ماذا اللہ آتش فشان اجتماعات شریعت کے خلاف منقد کیا جا رہے ہیں کہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے ایسی صورتحال میں ذکر و فکر کے لیے بیٹھنا یہ ایک مستقل وجہ ہے ایسی محفل کے انعقاد کی اس بنیاد پر معاشرے میں اس رات میں ہونے والے خرافات محفل رد کرنے کا بھی یہ اہم موقع ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے طریقوں پر چل کر اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے دسمبر میں پہلے تو تقریباً پورے دسمبر میں کرسمس کے نام پر اریانی فہاشی بے ہیائی شراب نوشی بدماشی یہ سب کچھ دندہ ہوتا رہتا ہے اور پھر یہ نیو ائر نائٹ کی آر کے اندر خلاف شریعت خلاف ہمیت دندے کیے جاتے ہیں اور اسے ایک کلچر ایک ریفریشمنٹ اور ایک ثقافت کا نام دیا جاتا ہے جب کہ نہ یہ ہمارا کلچر ہے نہ یہ ہماری ثقافت ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے یہ رکس و سرود کی محفلیں یہ کوئی ریفریشمنٹ ہے یہ جہنم کے جانے کے راستے ہیں یہ شیطان کے اشاروں پہ ناچنے کا طریقہ ہے یہ ہرگز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے نساب کے مطابق نہیں بلکہ سو فیصد اس کے مخالف ہے مکانوں کی چھتوں پر بڑی بڑی گراؤنڈوں میں کلبوں ہوتلوں میں اور کچھ نام نہاد نو دولتیوں کی کوٹھیوں میں اور کچھ نوابوں چودریوں اور مالدار لوگوں کی جو بگڑی ہوئی اولادیں ہیں ان کی تسکین کے لیے یہ گناہوں کا دھندہ کیا جا رہا ہے اور معاشرے میں جب بدی کا دھوان پھیلتا ہے تو روحانیت کا دم گھٹنے لگتا ہے اور نیکی کی قوتیں بھی اس سے متاثر ہونے لگتی ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم گناہوں کی اس آگ کو بجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور عمر بالمعروف اور ناہین المنکر کا فریضہ سار انجام دیتے رہیں وَاجَادِ الْهُم بِاللَّتِ اَحْسَن کے اسلوب کے مطابق قرآن سنت کا پیغام ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے پیش کرتے رہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو احتساب کا سبق روزانہ کے لیے دیا ہے یعنی سالانہ یا ششمائی کسی بھی وقت کا مرحلے کے گزر جانے کے لحاظ سے تو ضروری ہے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روز اپنے وقت اپنی زندگی اپنے ماضی اپنے حال اور مستقبل کے لحاظ سے ترازو میں نفع نقصان تولنے کا ہمیں حکم دیا ہے جو دینی لحاظ سے نفع نقصان ہے کہ زندگی بڑی قیمتی ہے اور یہ کتنی گزر گئی ہے اور کتنی باقی رہ گئی ہے اور جو گزر گئی ہے وہ یقینی ہے اور جو باقی ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں کہ ہم شاید زیادہ اندازہ لگائے بیٹھے ہوں اور وہ اس سے کہیں کم ہو اور فوراں گزر جائے تو اس بنیاد پر زندگی کے مسئلہ میں انسان کو دھوکانی کھانا چاہیے ہو رہی ہے زندگانی مثل برف کم چپ کے چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم جس طرح برف کا ایک دھیر سامنے ہو تو وہ اعلان کی بغیر کہ میں ختم ہونے لگی ہوں یا کوئی شور مچائے بغیر کہ لوگو دیکھو میں ختم ہو رہی ہوں آہستہ آہستہ چپکے چپکے وہ برف کا دھیر پگل جاتا ہے اور بالاخر اس جگہ آگے بہت چکا ہوتا ہے تو یہی صورتیار انسان کی زندگی کی ہے یعنی انسان سمجھتا رہتا ہے کہ ابھی تو بہت بڑا دھیر میری زندگی کا ہے ابھی تو میں جوان ہو رہا ہوں ابھی تو اتنا وقت باقی ہے لیکن ادھر سے پگلتے پگلتے اچانک اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اس واسطے یعنی وقت کے مسئلے پر اکثر انسان دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اکلمندی یہ ہے کہ بندہ وقت کے مسئلے پر زندگی اور عمر کے مسئلے پر دھوکہ نہ کھائے بلکہ تھوڑی سی بھی گزرے تو وہ سمجھے کہ بہت زیادہ گزر گئی ہے لمبا سفر ہے دور جانا ہے اور ابھی تو بالکل سفر شروع نہیں ہوا یا سفر کا آغازی ہم اس طرف جہاں ہماری منزل ہے نہیں کر سکے تو اس لحاظ سے انسان کو اپنی شام کا تصور کرنا چاہیے کہ اچانک کس وقت کہیں سورج غروب نہ ہو جائے زندگی کا اس سے پہلے پہلے انسان اپنی منزل کی فکر کرے کہ اندھیرہ ہو جانے سے پہلے وہ اپنی حقیقی منزل میں پہنچے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو حکم دیا اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو یعنی پانچ حالتیں تمہیں میسر ہیں اور بڑی قیمتی ہیں اور بڑی ہی عارضی ہیں تو قبل اس کے کہ ان پانچ حالتوں کی جگہ تمہاری اور پانچ حالتیں ہو جائیں انہیں تم غنیمت جانو یعنی قیمتی بھی سمجھو اور عارضی بھی جانو کہ دونوں پہلو اگر کوئی چیز قیمتی تو بڑی ہو لیکن انسان سمجھے کہ یہ تو صدا بہار ہے اس نے ہمیشہ میرے پاس رہنا ہے تو پھر بھی اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی اور اگر ویسے ہی سستی ہو تو فکر نہیں ہوتی لیکن جو چیز ہو بھی بہت قیمتی اور جانے کے بعد واپس بھی نہ آئے اور اس کے جانے کا کوئی پکا وقت بھی نہ ہو بلکہ اچانک وہ بتائے بغیر ہی رخصت ہو جائے تو اس کے لحاظ سے پھر انسان کو ہر وقت جو ہے اسے یہ کھٹکا رہنا چاہیے کہ میں اس پرائی چیز سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حصل کر لوں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے تحفظ کے لحاظ سے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو تو یہ سبق جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی تعالی تابعین تابعین اور قیامت تک کے مومنین کے لئے ہے اور ان میں ہر قسم کا مومن خواہ وہ مالدار ہے خواہ وہ نادار ہے خواہ وہ بچہ ہے خواہ وہ بڑا ہے خواہ وہ صحت مند ہے خواہ وہ مریض ہے خواہ وہ مسروف ہے خواہ وہ فارغ ہے یعنی یہ اتنی جامع حدیث ہے کہ امت کا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جو اس کا مخاطب نہ ہو ہر فرد ہی مخاطب ہے یعنی ہر فرد سے ہی سرکار گفتگو فرما رہے ہیں یہ آگے علیدہ ہے کہ کوئی ایک لحاظ سے مخاطب ہے کوئی دو لحاظ سے کوئی چار سے کوئی پانچ سے لیکن خطاب جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوری امت کے لیے ہے پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو شباب کا قبل حرام کا اپنی جوانی کو بڑاپے اب کوئی ایسا انسان نہیں جو کہے کہ میں تو جوانی آئے بغیری بڑا ہو گیا ہوں یقیناً ہر شخص جوانی کے مرحلے سے گزرتا ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو اپنی جوانی کو محفوظ کرتے ہیں جوانی کی صلاحیت کو محفوظ کرتے ہیں جوانی کے وقت کو محفوظ کرتے ہیں تو یہ نہایت قیمتی حصہ ہے انسان کی زندگی کا جس کو شباب سے تعبیر کیا جاتا ہے اور قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ہے کہ اس کی قدر بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں اگر قیمتی چیز کی قدر کا بندے کو پتا چل جائے تو پھر بھی اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور قیمتی چیز سونے جیسی ہو اور جب وہ بندے سے رخصت ہو جائے پھر اسے پتا چلے یہ تو سوننا تھا اور میں نے اس کو مٹی کے بھاو بیچا ہے اسے بڑا افسوس ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما شبابہ کا قبلہ حرامی کا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو بڑھاپے کے اندر کف افسوس ملنا کہ کاش کہ اب جوانی ہوتی میرے پاس تو میں اتنے نفل پڑتا میں اتنا جہاد کرتا میں اتنی کتابیں لکھتا میں اتنا دین کا کام کرتا لیکن اب چونکہ میری قوتیں ہی سب کمزور ہو چکی ہیں میں سجدہ بھی صحیح طرح نہیں کر سکتا کاش کہ میرے پاس جوانی ہوتی تو سرکار فرماتے ہیں رب کسی کو بھی جوانی سے پہلے بڑاپا نہیں دیتا پہلے جوانی آتی ہے پھر بڑاپا آتا ہے تو آئی ہوئی جوانی کی قدر کرو قبل اس کے کہ یہ رخصت ہو جائے اور اکثر لوگ اس میں بھی کسی وجہ سے کئی وجو کے لحاظ سے ناقدری کر جاتے ہیں جوانی کے بارے میں ایک حدیث شریف میں یہاں تک کہا گیا کہ جوانی ایک پاگل پن ہے ہر بندے کی جوانی نہیں کچھ لوگوں کی جوانی جنہ اپنے نفع نقصان کا پتہ نہ لگے جوانی میں کہ میرے فائدے کی کیا چیز ہے میرے نقصان کی کیا چیز ہے تو وہ پھر مجنون ہی ہے کیونکہ جنون کی وجہ اسے اکل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور اکل فیصلہ کرتی ہے کہ میرے لئے مفید کیا ہے اور نقصان دے کیا ہے تو جب ایسی کیفیت میں بندہ ہو کہ اسے نفع نقصان کا پتہ ہی نہ چل رہا ہو تو سرکار اس لئے فرماتے ہیں کہ یہ ایک شعبہ ہے دیپارٹمنٹ ہے جنون کا یعنی مستی میں لوگ اس کی قدر نہیں کر پاتے اور یہ زمانہ بہت جلد برف کی طرح پگل جاتا ہے اور انسان سے جوانی روٹ کے چلی جاتی ہے تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب کے لحاظ سے جو وقت کا سبق آپ نے دیا کہ اپنے شباب کے وقت کی قیمت پہچانو اور شباب ضائع نہ ہونے دو شباب کے لحاظ سے اس لئے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر تبلیغ فرمائی کہ شباب کی اپوزیشن شباب میں نیکی کی اپوزیشن بڑی مضبوط ہوتی ہے بڑاپے میں نیکی کی اپوزیشن کمزور ہو جاتی ہے تو پھر جب بدی کی قوت نیکی کے مقابلے میں طاقت وار ہو تو پھر وہاں نیکی کا لحاظ کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے تو جوانی میں جو بدی کی قوت ہے انسان کے اندر جو طاقت ہے جس کو وہ نیکی میں بھی استعمال کر سکتا ہے اور بدی میں بھی کر سکتا ہے وہ طاقت شولہ زن ہوتی ہے اور اس کا اپنا مزاج اگر اسلامی تعلیم اور تربیت نہ ہو تو اپنا مزاج اس کا سرکشی ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی گھوڑا سرکش ہے اور لگام کھینچنے سے بھی نہیں مانتا اور مالک ایک طرف لے جانا چاہتا ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے تو عمومی طور پر جوانی اس کیٹاگری کی ہوتی ہے تو ایسے میں اسے جو جوانی جو شباب بھاگ کے شراب قدے میں جانا چاہتا ہے جو شباب دور لگا کے کسی کنجر خانے میں کسی میوزک شو میں کسی شراب خانے میں اور کسی سینما گھر میں جو شباب اپنے مزاج کے لحاظ سے جانا چاہتا ہے اور بندہ مسلمان ہے وہ اس کو کنٹرول کر کے مسجد میں لے جانا چاہتا ہے اور تقوی کے سائبان کے نیچے اس سے سجدے کروانا چاہتا ہے اور اریانی فہاشی کے میلوں کی بجائے وہ اسے خوف خدا اور ذکر و فکر میں بٹھانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے بہت سخت لگام کھینچنی پڑے گی اور اسے ہو سکتا ہے اپنے سرکش نفس کو ڈنڈے بھی مارنے پڑے کہ تم ادھر نہیں جا سکتے تم نے ادھر جانا ہے تو اس لحاظ سے شباب پر خصوصی توجہ دی گئی شریعت میں کہ شباب کو سمجھا لینا ہر کسی کا کام نہیں تو مومن شباب سے ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر جائے ویسے بھی یعنی جس نے دور جانا ہو اسے سفر کا آغاز جلد کر لینا چاہیے جس نے دور جانا ہے تو انسان اگر یہ سوچتا رہے کہ ابھی تو میں بچہ ہوں ابھی تو جوان ہوں میں جب عمر 35 سال 40 سال ہو جائے گی تو پھر نیکی شروع کروں گا تو پھر تو وقت ہی کافی گزر چکا ہوگا جانا بہت دور ہے اس کے پیش نظر پھر اولین شباب میں ہی نیکی کا سفر شروع کرنا چاہیے کہ جب انسان مکلف بن رہا ہے تو وہ اب ابرتے ہوئے شباب کو پریزگاری میں گزارے نیکی میں گزارے تاکہ اس کے پاس ولی بن جانے کا موقع ہے تو یوں ضائع نہ کرے درجوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میشود پریزگار پڑھاپے کے وقت میں تو ظالم بیڑیا بھی بڑا پریزگار بن جاتا ہے یعنی اس میں جب وہ قوت نہیں رہتی جو وہ چیر پھاڑ کرتا تھا جوانی میں تو اب تو اس کی مجبوری ہے پریزگاری جو اس نے اختیار کر لی ہے تو چاہیے کہ جوانی کو کنٹرول کرے اور جوانی میں پارسہ بن جائے اور جوانی میں اس کے اندر اس کی عادتیں بوڑوں والی ہوں رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ شریر بوڑے وہ ہیں جو ہو تو بوڑے جاتے ہیں مگر خرمست دیا جوانوں جیسی کرتے ہیں اور اچھے جوان وہ ہیں جو ہوتے بالکل گبرو ہیں شباب ہیں لیکن ان کی بودھو باش اور ان کی عادات ساری جو ہیں وہ بوڑوں والی ہوتی ہیں کہ ان پر یعنی وہ تقوی کا اس طرح کا رنگ غالب ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھے جوانوں کی نشانی بتائی ہے تو شباب کا قبل حرم کا اپنے شباب کو اپنے بڑاپے سے پہلے پہلے غنیمت جانو یہ قیمتی ہے اور اچانک اس نے گزر جانا ہے اور یعنی مثل برف اس نے اچانک پگل جانا ہے اور پھر یہ جوانی تو گزر بھی گئی ہے اور بندہ یہ سمجھ رہتا ابھی آئی نہیں ہے تو آنے سے پہلے ہی یعنی وہ اگرچہ آئی ہی ہوتی اور بندے کو احساس نہیں ہوتا تو اتنے میں وہ گزر جاتی ہے تو ہمیں یہ احتساب کی دعوت دی گئی کہ اپنی زندگی کے دن گنوں بالخصوص یہ وقت جو ذرخیز ہے عمومی طور پر ذرخیز کا لفظ زمین کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ذرخیز سونا اٹھانے والی ہے مٹی لیکن اس سے نکلتا سونا ہے وہ گندم کی شکل میں وہ چاول کی شکل میں پھلوں کی شکل میں وائٹ گولڈ ذرخیز تو یہ جو شباب کا وقت ہے یہ انسانی زندگی میں سب سے ذرخیز عریہ ہے کہ اس میں جو بندہ تقوی کی فصل کاشت کرے تو اس پہ جو پھل لگتا ہے وہ بڑاپے کی فصل پہ نہیں لگتا یعنی اس کو رب زلجلال زیادہ پسند کرتا ہے کہ آپ پوزیشن گناہوں کی شولے مار رہی تھی لیکن اس نے خوف خدا میں عشق بہا کے اس آگ کو بجھا کے اس نے شر کو ختم کر کے اپنے نفس کو خیر کی طرف متوجہ کیا ہے تو اس پہ رب زلجلال اسے زیادہ عجر و ثواب دیتا ہے اگرچہ اگرچہ کئی وجو سے بڑاپے کی بھی فضلتے ہیں لیکن یہ نیکی کا جو وقت ہے زیادہ ریٹ دینے والا یہ جوانی کا ہے بڑاپا اس واسطے کہ مومن کا جو بڑاپا ہے جس نے جوانی تقوے میں گزاری ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی سروس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنے سالہ نمازی ہے کتنے سالہ روزے دار ہے یہ کتنے سالہ مومن ہے یعنی اس کی جس طرح محکموں میں سروس دیکھی جاتی ہے کہ اس کی ملازمت کو کتنے سال ہو گئے ہیں اور جو جو سروس زیادہ ہوتی ہے پھر اس کا پر اعتبار زیادہ ہوتا ہے اور اس کا اعزاز زیادہ ہوتا ہے تو بلا تشبیح تمثیل جو ڈگمگایا نہیں فسلہ نہیں اس نے کسی فائدہ کے بدل ایمان بیچا نہیں وہ ڈٹ کے رہا ہے اپنے دین پر تو اس کا اس بیس پہ بھی اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس لیے کہا انہ من اجلال اللہ اکرام عزی شہبت المسلم کہ جس مسلمان کی داڑی کے بال سفید ہو چکے ہوں اسلام کے اندر تو اس کا عدب کرنا اللہ کا احترام کرنا ہے کیونکہ وہ جسم ہے جس پر اتنے سال بوجہ ایمان اللہ کا نور برستا رہا ہے یعنی دن رات جب کافروں کے جسموں پہ نحوست برستی تھی اس کے بدن پہ رحمت برستی تھی اور یہ اتنے سال مسلسل رحمت اپنے جسم پر وصول کرتا رہا ہے اور اب یہ اسی سال کا ہو گیا ہے اب اس کو بھی خاص کوٹہ دعاوں کا ملتا ہے اور پھر اپنی نسل کے بارے میں خصوصی طور پر سفارش کا اسے حق دیا جاتا ہے تو اسلام میں جو ہے وہ چونکہ ایک بندے کی پانچوں گھی میں دسوں کی دسوں انگلیاں جو ہے وہ گھی میں ہیں تو بچپن ہے تو وہ بھی اور جوانی ہے بڑاپا ہے لیکن یہ ہے کہ بڑاپا تو ابھی آئے گا اس سے پہلے جو وقت ہے وہ تو کور کرنا چاہئے ہو سکتا ہے بڑاپا آئے ہی نہیں اور جوانی میں ہی بندہ رخصت ہو جائے اور کلی کھلنے سے پہلے ہی معاذ اللہ مرجا جائے تو بڑا تو جوانی گزار کے آیا ہوا ہوتا ہے لیکن جوان کے پاس تو کوئی یہ گارنٹی نہیں کہ یہ بڑا بھی ہوگا ہو سکتا ہے پہلے ہی رخصت ہو جائے اس بنیاد پر یہ ساری وجوہیں شباب کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہے شریعت کے شباب سے بندہ بہرہ ورہ ہو اور شباب کو خراب نہ کرے بلکہ اس کو نیک معاب بنائے اور اچھے طریقے سے وقت کی حفاظت کرے مسروف بھی رکھے اور اچھے کاموں میں رکھے اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کرے تاکہ وہ اس کا دل جو سو فیصد چمکتا رب نے دیا تھا اور بالغ ہونے کے بعد اب اس کے دندلے ہونے کا وقت شروع ہو جائے گا کہ جب پہلا گناہ کرے گا تو پھر اس دل پہ ایک سیاہ داغ لگے گا تو بالغ ہوتے ہی یہ نیکی کی طرف متوجہ رہے اور اگر گناہ ہو تو فوراں توبہ کرے تاکہ اس کا دل چمکتا رہے اور پھر چمکتا دل جلد ہی ولایت سے متصف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنے قرب میں مقام خاص اتا فرماتا ہے تو اس وقت جتنے بھی امت کے نوجوان ہیں یہ حدیث شریف برہ راست انہیں خطاب کر رہی ہے اور جتنے بھی ابھی بچے ہیں جنہوں نے جوانی کے اندر داخل ہونا ہے انہیں بھی خطاب کر رہی ہے یہ حدیث شریف کہ وہ ایک بڑے جنہیں شوق ہے کہ ہم ابھی کچھ مدت کے بعد کچھ مہینوں سالوں کے بعد بالغ ہو جائیں گے تو شریعت یہ بھی کہتی ہے پہلا اپنی تیاری بھی کر لو کہ ابھی تو تم مکلف نہیں ہو اور بلوغت کے ساتھ ہی مکلف بن جاؤگے پھر ہر گڑی کا حساب ہوگا تو اس لحاظ سے شیطان سے جو تم نے اپنا بچاؤ کرنا ہے تو وہ بچاؤ سیکھو اسلام کی نکتہ نظر سے کہ کس طرح تم شیطان سے بچ سکوگے اور جو لوگ شباب گزار چکے ہیں اور اب افسوس سے اپنی گزری ہوئی جوانی کو یاد کرتے ہیں جو ان کے بلانے پر واپس نہیں لوٹتی لوٹنا تو کیا واپس دیکھتی بھی نہیں اور یہ یاد کرتا ہے وہ اسے یاد بھی نہیں کرتی یہ کو مہینوں کو لمحوں کو کہ یہ جوانی میرے پاس ہوا کرتی تھی لیکن جوانی اس کی طرف کوئی سندیسہ بھی نہیں بھیجتی تو یہ صرف اور صرف افسوس کرتا رہتا ہے تو بلواستہ یہ حدیث اسے کہہ رہی ہے کہ اپنی تو برباد کر بیٹھا ہے یا اس سے تو نے کم فیدہ اٹھایا ہے تو کم از کم جو تیرے گردو نوا میں جوان ہیں انہیں تو بتا کہ یہ کتنا جلد جلی جاتی ہے اور یہ کس قدر قیمتی ہوتی ہے اور اس سے کس قدر ذرخیزی کی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے کہ جو کہ تو کئی طریقوں سے ضائع کر رہا ہے اور اس جوانی کو پامال کر رہا ہے بدی کی رستوں میں تو تو اس کو سبال کیونکہ جو بندہ ڈسا گیا ہے اسے پھر احساس ہوتا ہے اور جو کسی چیز سے محروم ہو چکا ہو اسے پھر اس کی قیمت کا اچھی طرح احساس ہوتا ہے تو پھر جو گزار بیٹھے ہیں وہ کم اس ذریعے سے تو ایک جوانی کا نیکی کا جو پھل ہے اپنے نیکیوں کے بینک بیلنس میں ڈالیں اس کی تبلیغ سے اگر چند جوان صحیح ہو جائیں گے اور نیک بن جائیں گے تو ان کی نیکی میں گزری ہوئی جوانی کا ثواب اسے بھی ملے گا اس طرح یہ اپنی کمی پورا کرنے کے لئے یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے تو بلکہ شریعت کہتی ہے کہ کرے کہ نوجوانوں کو یہ سمجھائے کہ اپنی جوانی تم غفلت میں نہ گزارو رب ذلجلال کا فرمان ہے اور حدیث قدسی ہے ایوہ الشاب العابد انتا اندی کباد ملائکتی اے نوجوان پریزگار تُو تو میرے نزدیک میرے کچھ فرشتوں جیسا ہے یعنی یہ جوانی جس نے پیدا کی ہے اس کے نزدیک نوجوان کا مقام ہے اگر وہ پریزگار ہو انتا اندی کباد ملائکتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سات قسم کی سیٹیں بیان کی سبعت یضل لهم لفی ظل یوم لا ظل اللہ ظل عرش جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سات قسم کے لوگ ہیں جن کو رب ذل جلال قیامت قیامت دن دھوپ نہیں لگنے دے گا جب سورج سوانیزے پہ ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سائے رحمت کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا تو یہ سات کیٹیگریز ہیں یہ نہیں کہ صرف سات فرد ہیں انسانوں میں سات طبقے ہیں کہ جن کو رب ذل جلال قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جب کہ اس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایا نہیں ہوگا یوظل لهم اللہ فی ذل یوم لا ظل الا ذل عرش جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایا نہیں ہوگا تو وہاں جو سات قسمیں ہیں ان میں سے ایک سیٹ یوت کی ہے نوجوانوں کے لئے مقصود ہے یعنی ایک پورا ایریہ جو تھوڑا نہیں لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کے لئے تیار کیا گیا ہے کون شاب ناشع فی عبادت اللہ کہ وہ جوان جوان جس نے نشو نماء پائی ہے اللہ کی عبادت میں یعنی اس کی پرورش ہی عبادت میں ہوئی ہے وہ جوان ہوتے ہی پریزگار تھا اس نے اپنے شباب کو خراب نہیں کیا بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چھاؤں میں وہ جوان ہوا اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے میں وہ جوان ہوا اور اسوہ حسنہ کے ماحول کے اندر اس نے شباب میں قدم رکھا اگرچہ وہ کسی بھی گرانے کا ہو لیکن شرط اول تو ایماندار ہونا ہے اور اس کے ساتھ پھر پریزگار ہونا ہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو کسی بھی برادری کا ہو کسی بھی علاقے کا ہو لیکن شاب ناشع فی عبادت اللہ وہ جوان جس نے ابرتی جوانی پریزگاری میں گزاری تو تو آج جو جو جوان ہیں یا جوان ہو رہے ہیں یا جوان ہوں گے ان کے پاس تو یہ قیمتی کارڈ موجود ہے کہ اسے بھرپور طریقے سے استعمال کریں اور اس سے اتنا کچھ حاصل کر لیں کہ جوانی میں ہی اللہ کے ولی بن جائیں اللہ اللہ کے متقی بن جائیں پارسہ بن جائیں اگرچہ توبہ تو انسان آخری گڑی بھی کرتا ہے مالم یغرغر جب تک حلق سے روح پرواز نہیں کر جاتی توبہ تو قبول ہے مگر یہ ہے کہ اس کا اسے بڑھا پہ کی توبہ کا وہ فائدہ تو نہیں ہوگا جو جو جوانی کے اندر توبہ کا فائدہ ہوگا اور جو جوانی کو نورانی بنانے سے اسے فائدہ ہوگا بڑھا پہ میں تو اب اس کے پاس ٹائم ہی تھوڑا سا ہے اس میں کیا کچھ کمالے گا لیکن جوانی میں اگر اس نے ولایت وادی کی طرف شہراہ ولایت پہ سفر شروع کر دیا تو بڑی امید ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے مقام ولایت پہ پہنچ جائے گا تو چونکہ اس نے سفر بہت جلدی شروع کر لیا اور شیطان سے بچنے کے لیے شریعت کی سیکولٹی میں اس نے اپنے آپ کو سجریعت کے سپرد کر دیا تو اس بنیاد پر یعنی گزری ہوئی جوانی تو لوٹے گی نہیں تو بھٹکی ہوئی کو واپس سرات مستقیم پہ لایا جا سکتا ہے بہکی ہوئی جوانی کو سمجھا جا سکتا ہے یعنی اس کے اندر جب بندہ مومن ہے اگرچہ جو جوان کافر ہے اس میں بھی توقع ہے کہ وہ ایمان قبول کرے اسے سمجھا جائے جو ہے مومن اور اس کی جوانی جو ہے وہ گناہ میں گزر رہی ہے تو ایسے جوان سے نہ امید نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے معجون مدینہ کی کوئی دوز کھلانی چاہیے تو امید ہے کہ اس کی بپری ہوئی جوانی اجزو انکساری میں بدل جائے گی اور اس کی بھٹکی ہوئی جوانی سرات مستقیم پہ آ جائے گی چونکہ انسان کے اندر بھی ایک وائز ہے اللہ کی طرف سے جو اسے سمجھاتا ہے کہ تجھے پیدا کس نے کیا اور تو نوکری کس کے ہاں کر رہا ہے تو ہے کس کا اور تو بیٹھتا کس کے ساتھ ہے تو اس بنیاد پر یعنی جو رب ذل جلال کی طرف سے انسان کو ودیت ودیت کردہ قفت ہیں وہ بھی بندے کو جنجوڑتی ہیں اور قسمت اچھی ہو تو بندے کو غفلت کی نین سے جاگ آ ہی جاتی ہے تو جو مسلحین ہیں مبلغین ہیں ان کا کام ان کی دروازے پہ دستک دیتے رہنا ہے کہ جو اپنی منظر سے بے خبر ہیں اور جو شریعت کے دیئے ہوئے طریقے سے بے خبر ہیں ان کے در پر دستک دیتے رہنا چاہیے چونکہ ایک ایسا قیمتی مرحلہ اس بندے کا ختم ہونے والا ہے جسے کچھ سال بعد یاد کر کے وہ آنسو بہائے گا کہ کاش کہ مجھے کوئی اس وقت جگہ دیتا جب روزہ رکھنے کا ٹائم تھا اور میں نے وفلت میں سارا وقت گزار دیا تو اس بنیاد پر یعنی نیکی کی قوت نیکی کی دعوت دینے والوں کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اور ویسے بھی معزن کو تو ازان کا ثواب مل جاتا ہے خواہ ازان پر کوئی ثواب ہے اس بنیاد پر مبلغین کو خصوصی طور پر نوجوانوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور نوجوانوں کو شیطان کی غلامی سے نجات دلوانی چاہیے کیونکہ یہ جوانی شیطان نے اگر اپنی رہوں میں خرچ کروا لی تو پھر معاشرے میں نیکوں کا بھی بڑا نقصان ہوگا کیونکہ وہ ایک آگ ہوگی جو نیکی کی خرمن کو لگ جائے جو نیکوں کے گھروں کو لگ جائے گی اگر وہ جوانی شیطان نے اپنے طریقے کے مطابق استعمال کروائی تو قبل اس کے کہ شیطان لوٹ کے لے جائے ہمارے ماحول سے معاشرے سے ہمارے محلوں سے ہمارے دولت لوٹ کے لے جائے شیطان تو ہمیں اس سے پہلے وہاں اپروچ کرنی چاہیے اور اپنے نوجوانوں کو راہ حرم پہ لگانا چاہیے اور بھٹکے ہوئے آہو کو سوے حرم بلانا چاہیے تاکہ قبل اس کے کہ شیطان اسے شکار کرے اور شیطان اس پہ اپنا جال ڈالے تو آپ اس تک پہنچ جائیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیکی کا پیغام ہے آپ اس تک اس پیغام کو پہنچ جائیں تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر دس نوجوانوں کو آپ نے نیک بنا لیا تو یہ ہوگا کہ ایک تو تمہاری اپنی نوجوانی ہے دس ساتھ جمع ہو جائیں گی تو پوری گیارمی شریف ہو جائے گی یعنی ویسے تو بندے کی ایک ہی جوانی ہے اور تجربات میں گزر جاتی ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو وقت پہ اسے سنبھال تو اس طرح کر کے اپنے نام اعمال میں کئی جوانیوں کی پارسائی کا سواب جمع کے میلے میں کسی بدی کے دھندے میں کسی شیطانی کام میں لگ گئے ہیں یا لگنے والے ہیں آپ انہیں جس وقت مسجد کے رستے پر نیکی کے ماحول میں سرات مستقیم پر راہ مدینہ منورہ پر اس کو آپ لگا دیں گے تو اس کی ساری نیکیاں جتنے اسے ملیں گی اتنی آپ کو نہیں کریں گے نہ آپ اس کا نہ وہ تمہارا تو اس بنیاد پر یعنی اس نکتہ نظر پر خصوصی ہمیں توجہ دینی چاہیے اور اب جو ایک وقت کا حصہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اس کا نام کچھ بھی ہو لیکن رخصت تو وہ وقت کا حصہ ہم سے ہو رہا ہے تو ہمیں اس کا سوچنا اور کتنی ہم سے ضائع ہو گئی اور پھر اگر ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تو ہم نے دوسروں کو اس کے لیے کتنا بیدار کیا جو یا تو سوئے ہوئے زدنگی گزار رہے ہیں جوانی کی یا پھر ان راہوں میں گزار رہے ہیں کہ جو شیطان کی راہے ہیں انہیں کتنا ہم نے محفوظ کیا کتنا ہم نے سنبھالا کیونکہ جو دین کے عالم ہیں اگرچہ ابھی وہ طالب ہوں طالب علم ہوں تو اتنا تو پڑھ چکے ہیں کہ جس سے انہیں شیطان کی راہوں سے کسی کو بچانے کا سلیقہ آتا ہے اور وہ اس سلسلہ میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں قرآن مجید کی تو چند آیات بھی آتی ہوں تو بندہ بڑا پاورفل ہو جاتا ہے احادیث چند بھی اسے آتی ہوں تو اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے شیطان اسے ڈرنا شروع کر دیتا ہے تو اس بنیاد پر جو علم دین سے وابستہ لوگ ہیں وابستہ نوجوان ہیں انہیں یعنی دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی جہاں بھی ان کا دارہ کار ہے یہ واز کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو یہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک وقت کا جو پیکج ہے اس میں کہ اس میں ہم نے اپنا کس قدر شباب سنبھالا اور اس میں ہم نے دوسروں کو کتنی نصیت کی اور ظاہر ہے کہ دوسروں کو نصیت فائدہ تب ہی دیتی ہے جب بے داغ ہو اور جو خود گناہوں کے اندر اٹا ہوا ہو وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے گا تو اس کا پورا اثر نہیں ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے کبھی مزاق بن جائے اور کبھی الٹا جو گناہوں میں ہیں ان کے لیے گناہوں میں مزید آگے بڑھنے کو حوصلہ ملے اس سے کہ یہ تو خود اس طرح ہے ہمیں یہ کیا بتائے گا اس بنیاد پر جو مبلغین ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے شستہ شائستہ تابندہ کردار کے ساتھ وہ اوروں کے لیے متوجہ ہوں اور پھر جو وقت کا ایک مرحلہ آ رہا ہے اس کے لحاظ سے منصوبہ بندی ہو کہ معاشرے کی آگ جو معاشرے میں گناہوں نے لگا رکھیا وہ کیسے بجھائی جائے گی بد اعتقادی کی آگ کیسے بجھائی جائے گی لیبرالیزم اور یہود و نصارہ کے جو حملے ہیں ان سے کیسے حفاظت کی جائے گی نمو سے رسالت اور ختم نبوت پہ کیسے پہلا دیا جائے گا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور نمو سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لیے کن کن وجو سے کردار ادا کیا جائے گا تعلیم و تعلم قرآن و سنت کی روشنی کن کن ذرائع سے حاصل کر کے کن کن طریقوں سے معاشرے میں اس کو پھیلایا جائے گا تو یہ دعا کرتے ہوئے کہ رب زلجلال ہمیں وقت دے کہ ہم نور پھیلا سکیں خوشبو عام کر سکیں اور معاشرے میں چھائے ہوئے اندھیروں کو دور کر سکیں انگریز کے نظام اور نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہر مکان کی چھت اور ہر ہر گلی اور ہر ہر سہرا میں ہر میدان اور کوہسار میں ہم وہ جھنڈا لہرا سکیں تو اس بنیاد پر یہ محاسبہ احتساب اور ذکر و فکر کی ہمارے ہاں یہ آج کی نشست تھی جس میں صرف ایک پہلو شباب کا جو ہے اس پر ہم نے گفتگو کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتانیم خمسن قبل خمسن کے پانچ سے پہلے پانچ کو غنیمت جانو تو باقی میں اجمالاً ذکر کر دیتا ہوں صحت کا قبلہ مرد اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو غناء کا قبلہ فقر اپنی دولت کو ناداری سے پہلے غنیمت جانو فراغ کا قبلہ شغل اپنی فراغ کو مسروفیت سے پہلے غنیمت جانو اور اگر کوئی بندہ بڑا بھی ہو چکا ہے نادار بھی ہو چکا ہے مسروف بھی ہو چکا ہے بیمار بھی ہو چکا ہے تو وہ کہے کہ اب مجھے تو آپ پہلے آکے سمجھاتے اب تو میری یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ میں مبتلا ہو چکا ہوں جوانی گزر گئی ہے بڑاپا آگیا ہے بیماری آگئی ہے مسروفیت آگئی ہے اور میں تو آپ کی تقریر سے کیا حصل کر سکتا ہوں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچمہ ارشاد فرما اسی کے اندر وہ کسی کو بھی محروم نہیں کر رہا حیات کا قبل موت کا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو ایک منٹ بھی پوری دنیا کے خزانے دینے سے نہیں ملتا تو تمہارے پاس ابھی چلو ناداری آگئی بیماری آگئی تمہارے پاس مسروفیت آگئی بڑاپا آگیا لیکن ابھی ہو تو زندہ تو یہ جو زندگی ہے اس کو موت سے پہلے غنیمت جانو اور وقت کی قدر کرو اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی قدر پہچاننے اور جو سال تو بڑی دور کی بات ہے یعنی ہمیں ہر دن اپنے احتساب کی ضرورت ہے کہ ایک دن میری زندگی کا کم ہو گیا جو کبھی لوٹ کے واپس نہیں آئے گا تو میں نے اس میں کتنے کام اللہ بندہ اپنا حساب کرے تو چالیس دن کے بعد بھی اس میں انقلاب آ جاتا ہے یعنی وہ یقیناً اپنے عادتوں میں سے کچھ عادتیں گناہوں کی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو یہ روزانہ ہفتہ وار مہانہ سالانہ سال کوئی بھی ہو خواب تقویم شمسی ہے یا کمری ہے وہ تو ایک علیدہ معاملہ ہے لیکن وقت تو یقیناً اس میں بھی گزرا ہے اور آگے گزرے گا تو اس کے لحاظ سے انسان کو مکمل مستقبل کے لیے جو اچھی نیت کر لیتا ہے اور پھر اس کی زندگی اس نیت کے منافی نہیں ہے اس کے معمولات تو اللہ اسے اپنے فضل سے وہ نیت نبھانے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے تو نیت المومن خیر من عمل مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو اس بنیاد پر ان لمحات میں ہمیں گزرے ہوئے وقت کے اندر جو کمی کتاہی سستی غلطی خطا کرتے ہوئے اس غلطی کا اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لئے جتنے بھی سامین ناظرین لائیو جو سن رہے ہیں جو سنیں گے متقلم مخاطب کے سمیت ہم سب کو یعنی اپنا محاسبہ کر کے پھر آگے نیے سرے سے ایک اپنا شہدول مرتب کرنا چاہیے اگر انسان محاسبہ نہ کرے تو وہ سمجھتا رہتا ہے کہ میرے تو نیکیوں کے بڑے ڈیر ہیں اور گناہ ایک بھی نہیں ہے تو پھر اس سے اس میں بیداری پیدا نہیں ہوتی تو جب محاسبہ کیا جائے تو اسے کئی مقامات نظر آ جاتے ہیں کہ یہاں تو ایسے گزرنا چاہیے تھا اس جگہ سے تو یوں گزرنا چاہیے تھا گزرنے کے بعد خود ہی اسے اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی تو اس بنیاد پر احتساب اور ذکر و فکر یہ ضروری ہے انشاءاللہ تین جنوری کو نہایت ہی اہم پروگرام جو کہ اظہار جذبات کے لئے ہے اور ایسے ماحول میں کہ قیامت کے دن جس کا جب حساب ہوگا تو ہماری حاضری ان لوگوں میں لگے کہ جو جاگ رہے تھے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے قرآن کی حفاظت کے لئے مسلمانوں کی حمایت کے لئے مظلوموں کی مدد کے لئے ناموس رسالت کے لئے اور ناموس رسالت کے محافظ کلچر کے لئے اس میں ہماری حاضری لگے اور ہمارا وقت غافلین میں شمار نہ ہو تو یہ بڑا سنہری موقع ہے قرآن مجید کے لحاظ سے چونکہ ویسٹ میں آئے دن ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں بلکہ اب جو مودی کمینہ ہے یہ جو آر ایس ایس تنظیم ہے بھارتی ہنڈوں کی ان کی طرف باقاعدہ جو ان کے اپنے گروپ ہیں ویٹس ایپ کے اور اس طرح کہ وہاں یہ پیغام ان کا چل رہا ہے گندہ کہ مساجد میں مازلہ حملے کیے جائیں قرآن کی بیعتبی کی جائے نمازیوں کو چھیڑا جائے تو ایسے ماحول میں ہم تحفظ قرآن جو تحفظ اسلام ہے اور تحفظ مسلمان ہے اس کے لیے یہ مارچ کر رہے ہیں تحفظ قرآن و کشمیر مارچ چونکہ کشمیر کی آزادی کا مرحل ابھی باقی ہے اور ہمارا وزیراعظم صرف ایک تقریر کر کے لمبی تان کے سو گیا ہے اور ہم مسلسل دستک دے رہے ہیں اور ایسی ناموسے رسالت کے لحاظ سے بھی ہم اس میں آواز بلند کریں گے کہ ایک نہیت ہی کمینی عورت انیلا جس کا نام ہے اور پاکستان کے اندر موجود ہے اس نے حد درجے کی توہین رسالت کی ہے اور اب تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا ہماری یہ انجنسیاں یہ کس مرض کا علاج ہیں کہ سب سے بڑا حق پورے ملک پر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ان کے حق پر اعلانیاں ایک کمینی شیطان نے حملہ کیا ہے اور ابھی تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا تو ہمارا اس کی گرفتاری کا مطالبہ ہے اور گرفتاری کے بعد جو فوری سزا ہے کہ اس کا سر کلم کیا جائے یہ تقاضہ یہ مطالبہ اور یہ آواز بھی ہم اس مارچ میں ناموس رسالت کے لحاظ سے بلند کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو شیطان ہیں اور شیطان نہیں ہیں ان کو جو وہ حوصلہ ملتا ہے تو وہ یہ وجوہات ہیں جس طرح وزیراعظم نے لفظ زلیل بولا اور ہم نے کتنے پروگرام کی اس پر کتنی بار آواز بلند کی کتنے اخبارات میں میڈیا میں ہماری پریس ریلیز چھپی اور سب کچھ کتنے طریقوں سے ہم نے جنجھوڑنے کی کوشش کی لیکن ابھی تک اس نے وہ اپنی جو اس کی زبان کے لحاظ سے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچا اور جو توہین ہوئی وہ اس نے لفظ واپس نہیں لیا اور نہ ہی پوری کابینہ میں سے پورے ملک میں ایک خموشی چھائی ہے یعنی وہ ڈیزل جیسے لوگ جو کہ ڈیرہ ڈالے بیٹھے تھے تو یہ وقت ہے کہ مطالبہ کیا جائے اس انسان سے کہ جس نے اتنے کروڑوں مسلمانوں کے دل دکھائے ہیں اور یقیناً گمد خضرہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عذیت محسوس کی ہوگی چونکہ سرکار کے بارے میں ہر چیز امت کی پیش ہوتی ہے پورے جہان کی اور سرکار اس سے باخبر ہیں تو اس نکتہ نظر پر بھی ہم آواز بلند کریں گے اس مارچ کے اندر یہ بھی تحفظ ایمان ہے تحفظ قرآن ہے اور دیکھو یعنی کتنے لوگ ہیں یعنی جو بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں اور ماحول جو بنایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعہ سے اس کا کلمہ پڑ جاتے ہیں بہت تھوڑے ہیں جو پھر بھی اپنی جگہ پہ رہتے ہیں یہ ڈیزل جب کراچی سے چلا تھا اور اتنا اور شور گوغا اور چینلوں پر اور کیا کیا پیچھے خود لبرل ٹولہ اس کی حمایت کر رہا تھا تو وہاں جا کے اتنے لوگوں کو لے کے بیٹھا اور یعنی بڑے بڑے لوگوں کی رال ٹپک رہی تھی کہ اس نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر کامیابی یہ ہے کہ کشمیر ایشو کو دفن کیا ہے تو پھر یقیناً یہ کامیاب ہو گیا ہے اور اگر یہ ہے کہ ختم نبوت یا اسلامی تشخص پاکستان کا یا جن مقاصد کو بظاہر بیان کیا جا رہا ہے تو اس لحاظ سے جس نے خود حلف نامہ ختم نبوت پر حملے کا اعتقاب کیا ہو اور جو رانہ سنا اللہ کی قادیانیت نوازی پر چپ رہا ہو اس سے کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے وہ تو صرف اقتدار سے باہر ہونے کی بے سبری ہے اور پھر یعنی جب وہ وہاں سے ناکام لوٹا محروم لوٹا تو ہم اس وقت بھی کہا کہ لیکن اس کا حازمہ بڑا تیز ہے تو اس نے یعنی کس طرح اس کو کور کرنے کی کوشش کی اور کتنے لوگ ہیں جو بے وقوفی میں پھر یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بہت کچھ لے کے واپس جا رہا کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا لے لیا ہے اور پھر اس طرح کے بیانات کے ہم کچھ لیے ہمیں اس تخت والے یا تخت والے سے دلچسپی نہیں کہ اس کے فراد اپنی جگہ ہیں اور اس کی نوستیں ملت پر اپنی جگہ ہیں لیکن یہ جو کچھ بڑے اسرار و رموز کا سندوق بن کے یہ بیان کر رہا تھا سندوق یا ڈرم بن کے کہ ہم ویسے نہیں گئے ہم ہمیں پتہ ہے ہم نے منوا لیا ہے ہم سے معیدہ کر لیا گیا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پھر اب بی پلان شروع ہو گیا ہے اب سی شروع ہو گیا ہے لیکن اب کوئی ہے آواز کے اگلا ڈی کہاں گیا ہے کم از کم میڈیا کو اب نمبر تو پوچھنا چاہیے اس سا کہ پلان نمبر اب کون سا ہے کہ اب پلان نمبر نیند شروع ہو گیا ہے یا پلان نمبر ڈی پر جا کے آگے پھر یہی اول آخر ڈی زل ہی ہے ڈی تو کیا پلان ہے یعنی اتنا ان ناہنجار انکروں نے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ ہے پتہ نہیں یہ اسلام آباد پہنچے گا تو کیا ہو جائے گا یہ تو ہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ چائے کی پیالی میں چھوٹا سا اُبال ہے یہ پہلے بھی کئی بار اُبال آتا رہا ہمیں پتہ ہے ان کے کل کا پرسوں کا آج کا اور اگلے کل کا تو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور ہے اور باطل کو گھور کے اندر سے سرور لینا اور ہے تو یہ تو جبیت علماء ہند کی ایک شاخ ہے اور اس نے جب وہ وہاں کچھ اب اگر اصد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی باطل کے مقابلے میں آ کر مسلمانوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا فلان جو ہے وہ اسیر مالٹا ہے فلان ریشمی رمال تحریک ہم نے چلائی وہاں استعمار کے خلاف ہم نے ان کے خلاف مکہ استعمار کو مارے تو یہ بتائیں اب موطی کے سامنے دم حلانے کی ان میں پاور نہیں ہے اور باتیں یہ پورے استعمار کے جبرے توڑنے کی کرتے ہیں استعمار کے جبرے توڑنے والے کا نام امام فضل خیر آبادی ہے اور ہند کی راتوں کو صبح بنانے والے کا نام امام احمد رضا بریلوی ہے مجدد الفیسانی ہے حضرت داتا گنج بخش حجویری ہے حضرت خاجہ غریب نواز ہے حضرت بابا فرید ہے رحمت اللہ علیہ تو اس بنیاد پر یعنی یہ تو ایک بحروپیوں کا ٹولہ ہے خواہ کوئی اوپر لیبل لگا لیں اور بندے تو یہ دیکھتے نہیں کہ جس بوتل پہ زم زم لکھا ہے کہ اندر زم زمی ہے یا کم کم ہے زم زم ہے یا اندر شراب نے دیکھا کچھ ہمارے مسلک کے لوگوں کی بھی رال ٹپک رہی تھی کچھ تو بقیدہ کنٹینر پہ چڑھ کے رال ٹپک رہے تھے اور کچھ بیٹھ کے پیچھے اپنے کارکنوں میں کہ ٹھیک ہے ہمیں بلائے گا تو ہم بھی چاہیں گے فیصلہ ہماری شورہ کرے گی ان کی رال بھی ٹپک رہی تھی اور وہ پھر آ کے ملاقاتیں کر رہے تھے اور یہ ان سے اہد و پیمان کر رہے تھے لیکن ہم امام محمد رضا بریلوی کے غلام ہیں جنہوں نے کہا تفر من المطر وقام تحت المیزاب کہ بارش سے باگ کے پرنالے کے نیچے کھڑا ہونا یہ ہماکت ہے یہ اکل مندی نہیں ہے تو یہ ہی ہے یعنی ایک جرم ایک مسیبت سے بچاؤ کے لیے دوسری مسیبت کے نیچے جا کر کھڑے ہو جانا عمران خان سے بچاؤ کے لیے ڈیزل کی کا رخ کرنا عمران خان سے بچاؤ کے لیے نون لیگ پیپلز پارٹی کا رخ کرنا یا پیپی اور نون کے بچاؤ کے لیے عمران خان کا رخ کرنا یہ سب چکر ہے اور دوسری طرف سیدھی سڑک وہ شہر شفاعت نگر کی ہے وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جھنڈا تھام کے وہ آئین سامنے رکھ کے چلنے کی ضرورت ہے تو چونکہ جو سال کے جو ایک حصہ وقت کا جو گزرا اس کے جو اسلامی نکتہ نظر کے لحاظ سے جو کچھ فراد تھے انہیں بھی اجاگر کرنا آج ضروری ہے اور آئندہ کے لیے کہ یہ کہ جو برے صغیر پاک ہند کے لحاظ غزوہ ہند کا موضوع لیٹس اللہ کے فضل سے ہم نے اس پر بحث کی کئی گھنٹوں پہلے دوسری بھی کئی جماعتیں آج سے کئی سال پہلے اس موضوع کو لے کے نکلیں لیکن اللہ کے فضل سے جو لیٹسٹ اس کا حملہ تھا باطل پر وہ ہم نے کیا علم کے ذریعے سے علل اعلان اس کے فوراً بعد یہ جو اجالہ نظر آ رہا ہے سرزمین ہند پر تو یہ غزوہ ہند کے لفظوں کی برکت ہے اس کے جو ماخذ ہم نے بیان کی یہ مطالب بیان کی ابھی اگرچہ وہ بھی موضوع کافی باقی ہے یہ ان کتابوں میں ایک پورا شعبہ غزوہ ہند کا ہے لیکن اس کا ایک خلاصہ ہند کے مسلمان اٹھ کے کھڑے ہوں تو اگرچہ جاغ انہیں کسی ذریعے سے بھی آئی لیکن ماشاء اللہ جاغ تو آگئی اور اب جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اب وہ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں یعنی وہ مودی جسے کشمیر میں آزادی کا نعرے گونج رہے ہیں یعنی ہر ہر گلی میں ہم لے کے رہیں آزادی ہم چھین کے لیں آزادی مودی سے لیں آزادی یہ نعرے گونج رہے ہیں تو انشاءاللہ غزوہ ہند کی جو فتوحات ہیں ہم نے جو بیان کیا تھا کہ یہ کوئی ایک جنگ نہیں کوئی ایک مرحلہ نہیں یہ دور صحابہ سے مسلسل آگے کے لیے ایک لاحے عمل ہے تو یقیناً اس کی ایک ایسی صورتحال کہ جس کی یہ جو ہمارے انکر ہیں یا دانشور ہیں ایک تو دانشور ہیں دوسرا بمانہ جانور دانشور کلم گسیٹ کافلہ اور یہ آکسفورڈ اور کی ہڈیوں سے فکر چوسنے والے ان میں سے آپ کوئی ایک بندہ بتائیں کہ جس نے جو روزانہ یہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں پانی میں مدانی ڈال کے نماز مغرب یا عشاء کے بعد کہ یہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے اس صورتحال کی کوئی نشان دی کی ہو کہ جو آج ہند میں موجود ہے یعنی اس کا ان میں سے کسی کو دور دور تک کوئی خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ یوں سرزمین ہند بیدار ہوگی اور یوں ہزاروں لاکھوں کے اجتماعات برسرعام اپنا ملک لینے کے لیے آزادی لینے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو یقیناً پتہ تو ہمیں بھی نہیں تھا جو کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن جو رب کی دی ہوئی فراست اور بصیرت ہے اس کے پیش نظر یہ ایک سال پہلے یعنی گزشتہ سال کے اندر یعنی گزشتہ سے مراد یہ جو اب گزشتہ ہو رہا ہے اس سے جو پیوستہ تھا اس سے ہم نے شروع کر دیا دوہزار اٹھارہ سے غزوہ ہند کا موضوع اور اخبارات میں چینلوں پر پریس کانفرنسوں میں اور مختلف سیمینارز میں اس کا ذکر کیا پھر اس کے ذریعے سے پھر ان لوگوں کی طرف پیغام بھیجا حالانکہ وہاں کے لوگوں کبھی خاص مزاج ہے یہ ان کی کوئی خامی نہیں بیان کرنا چاہتا لیکن جو تعدیل جرہ کا ایک اصول ہے کہ ابھی بھی وہ جو پورا ہمارا موقف ہے اس پر انہیں کچھ ججک ہے ظہر ہے کہ ان کے لیے وہاں مسائل بھی ہیں اور اصل وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا بوجھ اٹھا کے یہ نعرے لگا رہے ہیں اور کس طرح گھروں میں گھس گھس کے گھر توڑے جا رہے ہیں جڑائے جا رہے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کو زد و کوت کیا جا رہا ہے یہ اصل تو وہ جانتے ہیں لیکن اب بھی یعنی جو ایک فکری طور پر کچھ لوگوں کو ججک ہے وہ انہیں ختم کر دینی چاہیے اور برسر پیکار آ کر یہ کام انہیں کرنا چاہیے یعنی وہ ہرگز یہ امید نہ رکھیں کہ اگر یہ جو نرسی ہے واپس ہو بھی گیا جو متنازع دل ہے تو مودی حکومت نے واپس لے بھی لیا تو پھر بھی انہوں کو کوئی سکھ کا سانس آ جائے گا یہ بڑی دور کی بات ہے اس واسطے انہیں اپنے موقف پر ڈٹ کر اپنی سرزمین پہ پہرہ دینا چاہیے اپنی آزادی کا احتمام کرنا چاہیے ہزار بار مودی کہتا رہے کہ مسلمانوں تمہیں کوئی خطرہ نہیں جس طرح کہ وہ کہہ رہا ہے جس طرح کہ وہ کہہ رہا ہے یہ کیوں مظاہرے شروع ہیں میں نے تو کہا ہی کچھ نہیں ہم نے تو کیا پاس کیا کچھ بھی کچھ بھی نہیں ہوگا مسلمانوں تو یہ سو میں سے ہزار فیصد جھوٹ ہے دجل ہے دغا ہے دوکہ ہے فراد ہے مسلمانوں کو نقصان دینے سے وہ کبھی باز نہیں آئیں گے اور مسلمان ہرگز ان کی دوستی کا نام نہ لے ہرگز ان کی دوستی کا دم نہ بھریں ہرگز ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ رکھیں جو رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار نہیں ہیں بالیقین تو رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کی وہ کیسے وفادار ہو چاہیے اور اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس مجرم حکومت کے خلاف جو وہ جتنا کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر اپنا کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ جو آزادی کی صوبو ہے اس کا سورج طلوع ہو سکے جن کے نزدیک نیا سال ہے نئے سال میں اور جو اسلامی سال کا یہ درمیان کا حصہ ہے اس کے لحاظ سے درمیان میں تاکہ وہاں کے حالات مزید بہتر ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو اب میں دعا پڑھوں گا اور ساتھ مختصر ذکر ہوگا اور پھر دعا ہوگی آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ حبیبه سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابه اجمعین اللہ انت الابدی القدیم و علیہ فضل کالعظیم و کرم کا وجود کا المعول حازا آم جدید من وجہ قد اقبال اسأل کالعسمت فی من الشیطان و اولیائی والعون على هذه نفس الامارت بالسو والاشتغال بما و يقربني لیك زلفا یا ذل جلال والکرام یا ذل یا ذل جلال والکرام یا ذل جلال والکرام اللہم اسأل کالعسمت فیهی من الشیطان من الشیطان و اولیائی والعون على هذه نفس الامارت بالسو والاشتغال بما يقربني لیك زلفا یا ذل جلال والکرام یا ذل جلال والکرام رب یسر ولا تعسر وتم من بالخیر وبکا نستعین رب یسر ولا تعسر وتم من بالخیر وبکا نستعین صل اللہ علیہ حبیبه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحاب اجمع اجمعین یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ نگو شفیفین رسول اللہ شفیع بین رسول اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا طواب یا اللہ یا وہاب یا اللہ یا قدیر یا اللہ یا ناسیر یا اللہ یا حمید یا اللہ یا مجید یا اللہ یا علیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا نسیر یا اللہ یا نسیر یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفی فین رسول اللہ یا اللہو یا اللہ شفی فین رسول اللہ یا اللہو یا اللہ شفی فین رسول اللہ یا صاحب اللطف الخفی بکن استجیر و نکتفی 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 لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شفیع المزنبین یا اللہ بکن استجیر و نکتفی 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 شففین رسول اللہ صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و آسحابہ اجمعین اجمعین صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و آسحابہ اجمعین رب یسر فلا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاج دار ختم نبوت نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری صرف اللہ ہی خدا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے اول الانبیاء آخر الانبیاء خاتم الانبیاء ہم تھکے نہیں ہیں ہم بکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں ہم جھکے نہیں ہیں تیرے دین کی خاطر ہم بڑھتے رہیں گے تیری شان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے میرے خون میں شامل ہم سب کا مسلک نبیوں کا نعرہ میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا میری قبر لکھنا چھایا 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 پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستورِ ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستورِ ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان بھارت بھی بنے گا پاکستان بھارت بھی بنے گا پاکستان بھارت بھی بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی میں اللہم صلی علیہ سیدینا ومولانا محمد صاحب الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے تفیل ہماری یہ نشست اپنے دربار میں قبول فرما یا اللہ گزرے ہوئے وقت میں جو بھی ہم سے غلطی ہوئی وہ معاف فرما آنے والے وقت میں اے اللہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کے این مطابق ہو اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا ورزقنا اجتنابا اللہم انسر من نسر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم وخزل من آرد ان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم وخزل من ظلم علی المسلمین فی فلسطین وخزل من ظلم علی المسلمین فی کشمیر وخزل من ظلم علی المسلمین فی الہن اللہم دمر دمارہم اللہم دمر دمار الظالمین اللہم خرب دیارہم اللہم شتت شملہم اللہم فرق جمعہم اللہم زلزل اقدامہم اللہم یتم اطفالہم اللہم بدل احوالہم وخوزہم اخذ عزیز مقتدر اللہم منصر من نصر المسلمین فی الہند اللہم منصر من قام بتعید المسلمین فی الہند اللہم منصر المسلمین فی الہند اللہم منصر الاسلام والمسلمین فی برما اللہم منصر الاسلام والمسلمین فی برما اللہم منصر الاسلام والمسلمین فی السین اللہم منصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل مسلمان دنیا میں جہاں کئی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما میرے مولا کشمیری مسلمان پانچ مہینوں سے لاک ڈاؤن میں ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی ابتلا کی رات ختم فرما دے یا اللہ ان کو آزادی کی صبو عطا فرما یا اللہ پورے ہند میں تیرے دین کے متوالے تیرے اسلام کی خاطر یا اللہ اپنا حق مانگ رہے ہیں بتوں کے پجاریوں کے نظام کے خلاف ڈٹ گئے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما اور انہیں آزادی عطا فرما اور مودی ٹولے سے ان کو نجات عطا فرما یا الہ العالمین برما کے مسلمانوں کی مدد فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ چین کے اندر جو مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں میرے مولا ان کی مدد فرما یا اللہ مسلمانوں کو عزت و عابرو اور وقار عطا فرما اسلام کو غلبہ عطا فرما یا الہ العالمین تحفظ قرآن و تحفظ کشمیر مارچ کو بطری کے آسن ہمیں منقد کرنے کی توفیق عطا فرما اس کا پیغام زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہند کے مسلمانوں کی مدد فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک پاکستان کو عادل حکمران عطا فرما وصل اللہ تعالی علیہ حبیبی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمدی و آلی و صحابی اجمائین ابھی ایک پیغام مزید لائیو میں کرنا چاہتا ہوں مرزا جیلمی کا ہم نے چھوٹا سا آپریشن کیا تھا اور اس نے جو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سلام کی ایک مصرے پر جو اس کا اعتراض سا اس کا جواب ہم نے دیا اور ہم اس دن سے انتظار میں ہیں کہ وہ آگے سے کوئی جو اس کا شک ہو کوئی وام ہو یا کوئی خارش ہو تو ہم منتظر ہیں جواب دینے کے لئے چونکہ بندہ ناسیز جلالی باد میں ہے رزوی پہلے ہے تو آلہ حضرت پہ وہ اعتراض کرے اور ہم زندہ ہوں اور ہم پھر چھپ کر جائے اس واسطے ہم نے بھرپور جواب دیا اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں وہ پھیل رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آگے پھیلانے کی ضرورت ہے اور اسے میں پھر جگانا چاہتا ہوں کہ آپ تو پنجابی میں کہتے ہیں بڑا خورو پیا کردائی بائے کے کہ اب آپ بولیں کیوں نہیں بول رہے اتنا بڑا آپ نے الزام لگایا اس امام پر جس نے سارے جہان کو آدابِ رسالت سکائے ہیں اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی دی ہے تو تم اب بولو کیوں نہیں تم بول رہے اور یہ تم یاد رکھو تم چھپ کرنے سے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں چونکہ آپ نے جہاں جہاں فراد کیا ہوا ہے اب وہ سارے فراد جو ہیں ان کے لحاظ سے میرے پاس درخواستیں آ چکی ہیں فائلیں انتیار ہو چکی ہیں کہ اس لحاظ سے بھی اپریشن کی ضرورت ہے اس لحاظ سے بھی اپریشن کی ضرورت ہے اگرچہ یہ ہے کہ مریض اور بھی کئی ہیں کہ جن کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں اس کا بھی کرو اس کا بھی کرو اس کا بھی کرو تو انشاءاللہ کچھ ٹائم تو لگے گا لیکن اپریشن سب کی ہوں گے انشاءاللہ یہ کیونکہ قرآن و سنت کا حکم پہنچانا یہ فرض ہے ہم پر تو ہم بلا وجہ اپریشن نہیں کرتے بلکہ ہم یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ گولی سے ہی ٹھیک ہو جائے یا تھوڑے بہت جو جھٹکے ہیں ان سے ہی ٹھیک ہو جائے تاکہ اپریشن کی نوبت نہ آئے لیکن جہاں پھر اپریشن کے بغیر گزارہ ہی نہ ہو رہا ہو تو پھر یہ بھی ایک طریقہ تو شریعت نے رکھا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے ذریعے سے بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ انہیں ہدایت ملے اور ان کی آخرت سمر جائے اور وہ بٹکے ہوئے رستے سے سرات مستقیم پہ آ جائیں اور بھی اس طرح کہ دنیا میں کئی خطوں میں لوگ مجھے بتائے گئے ہیں کہ کوئی تقدیر کا منکر ہو رہا ہے کوئی اسلام کی حقانیت کا کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے اس طرح کہ یعنی کئی لوگ جو بھی کوئی ایسا فتنہ سر اٹھائے کہیں سے بھی بندانا چیز مفت اپریشن کے لئے تیار ہے انشاءاللہ تو مسلمان اس کے لحاظ سے صرف یہ ہے کہ اس مریض کا بارڈیٹا پہنچائیں فائل اس کی پہنچائیں میرے پاس تو انشاءاللہ یہ جو سارے اپریشن کی تیاریاں ہیں وہ پہلے سے کی ہوئی ہیں تو چند دنوں کے وقفے پر انشاءاللہ اپریشن اپریشن اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين